السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب با خیر و حفیت ہوں گے اللہ شاد و آباد رکھے ویورز آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پوسٹ نیزل ڈرپ پوسٹ نیزل ڈرپ کیا ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس ویڈیو کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کے علاوہ پھر اس کا ہمیوپیٹک میں وہ کونسا ایسا بہترین علاج ہوگا جس سے یہ مسئلہ ونس فر آل حل ہو جائے کیونکہ اکثر پیشنٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب بھی سردی آتی ہے تو ان کو یہ مسئلہ کچھ زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی دین بھی بیار آرام ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ میں وہ ویچارے اپنے کام کاج میں بھی پوری توجہوں سے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے اس پر بات کریں گے ویورز لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً مل سکیں پوسٹ نیزل ٹریپ یہ ہمارے جو ناک کی اندرون میوکس ممبرین ہوتا ہے یہ ڈیلی نارملی کچھ مقدار میں میوکس پروڈیوز کرتا ہے اور یہ ایک نارمل فینامینا ہوتا ہے کیونکہ اس میوکس کی جو یہ نوز کی اندرون لائننگ ہے یہاں یہ موجود ہوتی ہے جو ہمیں بیکٹیریا وائرسز پیتوچینز اور ڈیفرنٹ ٹائپ آف ڈسٹ ہو گیا یا کوئی اور چیز ہمارے سانس کی نالی میں جا رہا ہے تو وہ اس میوکس سے سٹک کر جاتا ہے اور جو ہمارا ایک کلاس ایریا ہوتا ہے جسے ہم پیپڑے کہتے ہیں لنگز کہتے ہیں تو جب یہ میوکس ممبرین میں یہ میوکس موجود ہوتا ہے تو یہ ادھر سٹک ہو جاتا ہے اور ادھر پھر جاتا نہیں ہے جب جاتا نہیں ہے تو پھر وہ ایریا محفوظ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک نارمل فینامینا ہے لیکن جب اس میں ایب نارمیلٹی آ جائے یعنی اس کو اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر سائنسز کا کوئی مسئلہ آ جائے جیسے سائنوسائٹس ہے ہیلرچک رینائٹس ہے یا بعض لوگوں کو آف اینڈ آن کف اینڈ کولڈ کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں ڈسٹرمنسی آ جاتی ہے بعض اوقات نیزل پولپ سے بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ جو نیزل پولپ کی وجہ سے نارک کی طرف کا جو ایریا ہے وہ تھوڑا بند سا ہوتا ہے تو وہ ڈریپ پیچھے یعنی گلے کی طرف وہ بلغم گرتا ہے اور پھر مریض بیچارہ اس تکلیف میں دن اور رات مبتلا رہتا ہے اس کے علاوہ بہت خوشک ہوا ہو تو اس سے بھی یہ ڈسٹرمنس آتی ہے بہت فیومیگیشن ٹائپ کی چیزیں ہوں جس کے ایک عجیب سا سمیل ہوتا ہے اگر وہ بہت مقدار میں ناک میں جائے تو اس سے بھی سائنسز ڈسٹرمنس ہوتے ہیں اور یہ میوکس زیادہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ ایسی عدویات ہیں جیسے بلڈ پریشر کی عدویات ہیں یا عورت اورل کنٹرسپٹیو پلز استعمال کرتی ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکشن بھی یہ آتا ہے کہ یہ نیزر میوکوزہ کو ڈسٹرپ کرتی ہے ویورز اب ہم چلتے ہیں اور اس کے علامات دیکھتے ہیں کہ اس کے علامات کیا ہیں اول تو جب یہ ریشہ گلے میں گرتا ہے اور اس میں کوئی انفیکشن ہو ویکٹیریا ہو وائرسز ہو تو وہاں پھر سورت روڑ کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے کھانسی بھی ہوتی ہے بعض اوقات مریض بچارہ سارا دن گلہ صاف کرتا رہتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ کوئی چیز گلے میں بسی ہوئی ہے اگر کھانسے نہ بھی تو پھر گلہ کھنگھارتے رہتے ہیں اس ٹائپ کی آوازیں وہ بچارہ اور صبح تو وہ بہت زیادہ اتنا ان کے گلے میں کنسٹرکشن لگتی ہے کیونکہ ساری رات جو نیزر ڈرپ ہو چکا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ صبح بہت مشکل سے اس کو ایکسپل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لئے بھی زور زور سے کھانستا ہے لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسی کھانسی میں پھر گل اس بیچارے کو مطلی اور کے کی قیفیت سی ہو جاتی ہے یعنی اسے مطلی اور کے آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ان مریضوں کی جو سونگنے کی حص ہے بعض اوقات وہ بھی متاثر ہو جاتی ہے ناک کی بندشتی اس میں آ جاتی ہے ناک میں فلنس یعنی بھراو کا احساس بھی ہوتا ہے ساتھ میں ناک کے جڑ میں ان کو جلن اور درد کا احساس بھی ہوتا ہے آواز میں بھاریپن آ جاتا ہے ان کے سانس سے ایک عجیب سی سمیل سی آتی ہے اس کے علاوہ ان لوگوں کو کان کی تکلی بھی ساتھ میں شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ای این ٹی یہ ریلیٹیڈ آرگنز ہیں باڈی کے اگر گلے میں اور ناک نہ مسئلہ ہے تو ڈیفینٹلی اس سے کانوں میں بھی مسئلہ مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں تو ابھی برزر اس کو اگر ہم نے کاؤزیشن بھی دیکھ لی وجوہات بھی دیکھ لی ساتھ میں علامات بھی دیکھ لی تو اب اس کو ہم کیا کس طرح ریکٹیفائی کر سکتے ہیں ٹی کر سکتے ہیں یہاں اس ویڈیو میں میں آپ کو جو نالج کروں گا وہ اپنے ایکسپیرینسز آپ سے شیئر کروں گا آپ لوگوں کو اگر پوسٹ نیزل ڈریپ ہے یعنی آپ کو یہ مسئلہ ہے تو آپ اپنے قریبی ہمیوپیڈک داکٹر سے ملیں تاکہ آپ کو وہ بلمسل دوائی دے سکے اور اس سے آپ کو فوراں ریلیف مل سکے ہم کیا کرتے ہیں اپنے کلنک میں ہم ایسے مریضوں کا میازم پہلے نوٹ کرتے ہیں پھر جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں پوسٹ نیزل ڈریپ کا بہت دائمی مسئلہ ہے ہر بار سردیوں میں یہ مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے گرمیوں میں بھی ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا لیکن سردیوں میں زیادہ ہو جاتا ہے تو ان تمام لوگوں کی ہم پہلے میازم نوٹ کرتے ہیں موسٹلی جو میازم اس میں زیادہ تر آتے ہیں اس میں جو ٹیبرکلر میازم ہے وہ زیادہ آتا ہے سیفلس میازم اس میں زیادہ آتا ہے لیکن ایٹ ڈیزنٹ مین کہ سائیکوسیز میازم میں کوئی پیشنٹ اس میں بھی بے شک ہمارے پاس کئی پیشنٹ آئے ہوئے ہیں اور ان کا سائینو سائٹس جو ہوتا ہے وہ انٹی سائیکوٹک جو میڈیسن ہے اس کے علاوہ ٹریٹ ہی نہیں ہو سکتا اس پر آرڑی میری ایک ویڈیو بھی ہے جس میں میں نے آپ کو صرف ایک میڈیسن بتائی ہے کہ ایسا سائینو سائٹس جو سائیکوسیز میازم کی وجہ سے ہو تو اس کی اپنی ایک میڈیسن ہے وہ دوسری ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی یہ بات یہاں میرے کہنے کا مقصد ہے کہ میں آزم معلوم کر ان کو میازمیٹک ریمیڈی دے دیتے ہیں پھر جو ٹاپ آف ڈی موسٹ میڈیسن ہے وہ نیچے میں نے ڈسکرپشن میں تمام عدویات علامات کے مطابق دی بھی ہوئی ہیں یہاں میں آپ سے فاردی سیکہ فور نالج شیئرنگ آپ کو کچھ میڈیسن کے نام بتاؤں گا جو بہت زیادہ استعمال میں آتے ہیں اس میں جو ٹاپ آف ڈی موسٹ میڈیسن ہے اسے کہتے ہیں کالی بائی کروم کالی بائی کروم تھرٹی طاقت میں ان مریضوں کے لئے بہترین ہوتا ہے جن کو سائنوسائٹس ہو یعنی پرانک سائنوسائٹس کے پیشنٹ ہو ان کا ناغ بند ہو اور ان کو پوسٹ میزل ڈریپ ہو رہا ہو تو ان مریضوں کو کالی بائی کروم تھرٹی طاقت میں دو دو قطرے صبح دوپہر شام اگر دیں گے تو ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے بعد جو دوسری میڈیسن آتی ہے وہ میڈیسن ہے ہائیڈراسٹس 3 ایکس ہائیڈراسٹس 3 ایکس یا تھرٹی طاقت میں آپ ان مریضوں کو دے سکتے ہیں جن کا بلغم گاڑا ہو اور وہ گلے میں گر رہا ہو اور اس کو نکالنے کے لئے مریض بار بار گلہ صاف کر رہا ہو زور زور سے خانستہ ہو اور بار بار وہ ناک سے بھی اس کی مطلب ناک کی طرف بھی گر رہا ہے گلے کی طرف اور اس سے بار بار اس طرح تھیز سانس لیڈی پڑ رہی ہے تو اور گلہ ہر وقت وہ کھنگھار رہا ہے صاف کر رہا ہے اور بڑی مشکل ہو رہی کیونکہ وہ تک بھی ہوتا ہے گاڑا ہوتا ہے اور سٹیکی سا ہوتا ہے روپی سا ہوتا ہے تو ایسے میں ہائیڈراسٹس 3 ایکس یا تھرٹی میں آپ اگر دو دو کترے مریض کی زبان پر ڈالیں گے تو اس کا یہ مسئلہ بہت جلد رفع ہو جائے گا اس کے بعد جو تیسری میڈیسن بہت زیادہ یوز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کورولین رویرم 30 طاقت میں اس میں کھانسی شدید ہوتی ہے کیونکہ گلے میں جو ریشہ گر رہا ہوتا ہے اس سے گلے میں خراش ہوتی ہے گلے میں ایک ایریٹیشن سی ہوتی ہے اور وہ اتنی زور زور سے اس کے لیے کھانستا ہے کہ بعض اوقات اس کے ساتھ وہ پلٹی کر لیتا ہے پھر ایسے مریض آ جاتے ہیں کہ جن کو نیزل پولپ بھی ہے اور پوسٹ نیزل رپٹ اسی پولپ کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ایسے میں لیوینا مائنیر جو ہے وہ 30 طاقت میں اگر آپ دیں گے اور اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ان کے سانس سے ایک عجیب اوفینسیو سی سمیل آتی ہے یعنی بدبودار سی سمیل آتی ہے اور ساتھ میں ان لوگوں کی ناک بھی بندش اس میں ہوتی ہے تو لیونا مائنیر جو ہے وہ 30 طاقت میں آپ دو دو گترے تین ٹائم دیں گے تو نیزل پولپ بھی ٹیک ہوگا اور پوسٹ نیزل رپ بھی ٹیک ہوگا بیورز اس کے لیے میں آپ کو ٹپ بھی بتاؤں گا اور وہ یہ ہے کہ رات سوتے وقت اگر ایسے لوگ نیم گرم پانی لے کر اس میں نمک ڈال لیں اور اس سے گارگل بھی کر لیں اور ساتھ میں تھوڑا سا وہ ناک میں بھی وہ پانی چھڑا دیں تو ایسے لوگوں کو ساری رات نیم بھی سے ہی آتی ہے اور نیزل رپ بھی بہت حد تک کم ہو چکا ہوتا ہے اور وہ بیچارے رات کے بے آرامی سے بچ جاتے ہیں بیورز یہ تھا آج کا ٹپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ